بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ریالیٹی چینل انفو ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے پانچ ایسے فنکار جنہوں نے مذہب کی خاطر فن کی دنیا کو چھوڑا زائرہ وسیم کے نام سے تو آپ آشنا ہوں گے دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ بولی ووڈ فلم دنگل میں انہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا تھا اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی اس کے بعد وہ سیکرٹ سپر سٹار جیسی انڈین فلمز میں نظر آئیں ان دونوں فلموں میں انہوں نے بولی ووڈ سٹار آمر خان کے ساتھ کام کیا تھا اور اگر اسی مناسبہ سے نہیں تو پھر حال ہی میں اداکاری چھوڑنے کے ان کے فیصلے کی وجہ سے تو ان کا نام ضرور سنا ہوگا چلے آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ زائرہ وسیم کون ہے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر سے تلق رکھنے والی زائرہ وسیم نے جن کی عمر اب 18 برس ہے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں فلمیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس پیشے کی وجہ سے دین کے ساتھ ان کا رشتہ خطرے میں پڑھ رہا تھا بس پھر کیا تھا پوسٹ وائرل ہو گئی اور ان کے اس فیصلے کو مذہب سے جوڑنے پر کافی تنقید ہوئی بولی ووڈ سٹارز سے لے کر صحافیوں تک کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے کو مذہب سے جوڑنا غلط تھا اور کیا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو دوسرے مسلمان اس پیشے سے جڑے ہیں وہ گناہ گار ہیں کچھ نے اس کے بعد اسلام پر تنقید شروع کر دی کہ یہ تو مذہب ہی خواتین کے حقوق کے خلاف ہے یعنی بات جو چھوٹی سی ہونی چاہیے تھی کافی پھیل گئی ویسے کچھ لوگوں نے زائرہ کی حمایت میں بھی آواز اٹھائی مگر مجموعی طور پر حمایت کے مقابلے میں تنقید زیادہ ہوئی اب آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ جس قدر زائرہ وسیم کے فیصلے پر شور ہو رہا ہے اور تنقید ہو رہی ہے کیا اس سے پہلے کسی سلیبرٹی نے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جنید جمشید دیمی آواز کے مالک جنید جمشید پہلی بار 1987 میں اس وقت مقبول ہوئے جب وائٹل سائنس بینڈ کے ساتھ ان کا گانا دل دل پاکستان بہت مقبول ہوا 1994 میں انہوں نے اپنا پہلا سولو آلبم ریلیز کیا اور اس کے بعد بھی مقبول آلبمز اور گانے بناتے رہے تاہم وہ کہتے تھے کہ تمام تاریزت کے باوجود انہیں اندر سے کسی کمی کا احساس ستاتا رہتا تھا ان کی یہ کمی تبلیخی جماعت کے مولانا تارک جمیل کے ہاتھوں پوری ہوئی اور جنید سب کچھ چھوڑ کر مذہب کی جانب مائل ہو گئے 2004 کے بعد انہوں نے ناتوں کے علاوہ کسی بھی طرح کی موسیقی سے خود کو الگ کر لیا جنید جمشید 2016 میں ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے ونود کھنہ 1980 میں ونود کھنہ کا ستارہ اروج پر تھا ستر کی دہائی میں ہاتھ کی صفائی خون پسینہ اور امر اکبر انتھنی جیسی فلموں میں کام کرنے کے بعد 1980 میں ان کی سپر ہٹ فلمیں دہ برننگ ٹرین اور قربانی ریلیز ہو چکی تھی کئی دوسری فلموں کے لیے شوٹنگ بھی جاری تھی اس سب کے دوران ان کا اپنے گروہ رجنیش سے جنہیں بعد میں اوشو کہنے جانے لگا گہرہ تعلق تھا 1980 میں جب ان کے پوتے کے آشرم میں مسئلہ ہوا اور انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو ونود کھنہ سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیے جانے سے پہلے انہوں نے غیر معمولی طور پر ایک پریس کانفرنس بلائی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ فلمیں چھوڑ کر اپنے دل کی آواز سننا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور دو چھوٹے بچے بھی تھے ونود کھنہ کا اوشو دور تقریباً پانچ سال چلا جس کے بعد وہ بولی وڈ واپس آگئے کیٹ سٹیونز یوسف اسلام اگر آپ کو انگریزی پاپ میوزک کا شوق ہے تو شاید آپ برطانوی موسیقار کیٹ سٹیونز کے نام سے واقف ہوں گے ان کا پہلا آلبم انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہوا کئی برسوں تک ایک کے بعد ایک مقبول آلبمز ریلیز کرنے کے بعد انیس سو ستتر میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نام یوسف اسلام اپنایا انیس سو نواسی میں انہوں نے اپنے تمام گٹار چیارٹی کے لیے بیچ دیے اس کے بعد انہوں نے موسیقی سے اپنا رشتہ صرف نشید تک محدود رکھا اور اپنے پاپ سٹار کیریئر کو خیر بات کہا ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمان کمیونٹیز کے لیے فلاحی کاموں میں بھی شرکت شروع کر دی یوسف اسلام نے دوہزار چھے میں این ایڈر کیپ نامی آلبم کے ساتھ ایک بار پھر پاپ سین میں قدم رکھا ڈورلوس ہارٹ امریکی گلوکار ایلویس پریسلے کی فلم لوینگ یو میں ڈولورس ان کی ہیرون تھی یہ ان کی پہلی فلم تھی اور انہوں نے اس وقت ہالی ووڈ میں تحلکہ مچا دیا کئی کامیاب اور یادگار فلموں میں کام کرنے کے بعد پچیس سال کی عمر میں انہوں نے نن بننے کا فیصلہ کر لیا وہ اب بھی امریکن ریاست کنیکٹیکٹ کی بینٹ کٹائن ایبی میں بطول رہبہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں سپین سے تلق رکھنے والی موڈل اولالا اولیو روس اور کلومبین موڈل امانڈا روزا پیریز کی کہانی بھی ملتی جلتی ہیں خاص یہ کہ کئی لوگ فیصلے کر کے انہیں واپس لے لیتے ہیں اور کئی ان فیصلوں پر قائم رہتے ہیں لیکن بہران لوگ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہے یہ ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے